اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ سبھی لوگ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے تو چلو ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا چپٹر نمبر 11 ہے وارٹر اور ہم نے بک ریڈنگ کمپلیٹ کر لیا ہے تو ہم آپ کوشن آنسر سیکشن پر آگئے ہیں بچوں اور سب سے پہلا ہم چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ہمارا رائٹ ٹی فور ٹرو این ایف فور فالس ہمیں ٹرو اور فالس لکھتے جانا ہے سب سے اے پارٹ کیا ہے ہمیں صرف پانی ریور سے ملتا ہے تو یہ کیا ہے فالس ہے یہ کیا ہے بچوں یہ کیا ہے فالس ہے بی پارٹ رین وارٹر سیپس تھو دا گراؤنڈ رین وارٹر گراؤنڈ کے اندر چلا جاتا ہے سیپ ہو کر ٹرو ہے یہ ٹرو ہے تو سی پارٹ ہے بوائلنگ اینڈ فیلٹرنگ کیل جرمز ان وارٹر بوائل اور فیلٹر کرنے سے جو جرمز ہوتا ہے پانی میں وہ مر جاتے ہیں یہ بھی ٹرو ہے اور ہمارا ہے ڈی پارٹ وارٹر چینج انٹو آئس اون ہیٹنگ گرم کرنے پہ بوائل کرنے پہ جو پانی ہوتا ہے وہ آئس میں آئس میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ کیا ہے فالس ہے اور بچوں ای پارٹ وارٹر اس فاؤنڈ ان مور دن تھری فارم پانی کو تین فارم کے علاوہ بھی ہم پانی ملتا ہے یعنی پانی کے صرف تین فارم نہیں ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے یہ بھی فالس ہے پانی کے صرف تین فارم سے سالیڈ لیکویڈ گیز تو دوسرا ہمارا ہے سالف دا پزل ان فیل ان دا بلینگ ہم پزل کو سالف کرتے جائیں گے اور بلینگ کو فیل کرتے جائیں گے تو سب سے پہلا ہے ویٹ فرم اوف وارٹر ایم آئی یعنی کی میں کون سا فارم ہوں آپ کو یہ پڑھ کے پتا کرنا ہے کی کون سا فارم ہے یہ کہہ رہا ہے کی آپ مجھے پکڑ سکتے ہو لیکن زیادہ دیر تک پکڑ کے رکھو گی تو میں میلٹ ہو جاؤں گا پگل جاؤں گا تو یہ سالیڈ فارم ہے یعنی کی آئیس فارم ہے آئیس کو پکڑ کے زیادہ رکھو گی تو وہ پگل جاتا ہے میں بہ جاتا ہوں اور میں چیزوں کو گیلا بھی کرتا ہوں تو یہ لیکوٹ فارم